ہائی گائیز میکم تا پاکستانی فین بھی ریکشن میں مہت کرتا ہوں آپ صاحب خیریہ سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں تو یار چینل پڑھنی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اسٹر پر فاران کیا تو فالو کر سکتے ہیں لنک مل جائے گا آپ لوگوں کو ہمارے ڈسکرپشن سیکشن میں اور یار آج کا ویڈو بہت زیادہ کمال کا ہونے والا ہے میں آپ لوگوں کو کہا بتاؤں بہت ہی بڑی چیز انڈیا نے آج کر دکھائی ہے انڈیا نے پروو کر دکھائی ہے انڈیا کی جو پاور ہے وہ اور کلچر ہے وہ یوگا کیونکہ آج ملا ہے ایک سو چھبیس سال کے بابا کو پدم شریع وارڈ تو یہ تو بہت بڑا اوارڈ ہے بہت بڑا اوارڈ ہے بھائی یہ دیکھتے ہیں ابھی جلدی سے ویڈیو ویڈیو دے کی پتہ لگے گا تو کانون کرتے ہیں 3 2 1 and start ڈیو سال کے بے بے ہیں یہ تو پیو موگی کیا گیا جھوک کیا ہے بہت ڈیو سادر صاحب ہے میری جی رید یہ چھدی سال کے بے ہے تو دوستو گوٹ سے دیکھ لیجیے یہ تصویریں کسی آپ شخص کی نہیں ہے بلکہ ڈیو سادر سال سے بھی یہ تصویریں بلکہ در آج ہوتے ہیں ڈاپا اوارڈ ہوتا ہوتا ہے ان کی عمر ایک سو چھوڑیس سال کی ہوگئی ہے ایک سو چھوڑیس سال آج اکت bekommt بھٹ scaعدہ تو آج اس بابا جی کے اندر دیکھ لیجئے ساتنے سال کا لگ رہی ہے نام آپ نے ساتر کی موجودہ آہی이 لاگ رہا ہے ہاتھ اگر ان کے باروں پر لگ جائے تو وہ نراج ہو جاتے ہیں اور تو اور وہ اس طریقے سے ویسٹن کلچر کو فولو کر رہے ہیں کہ بھارتی سنسکریتی کیا ہے اسے تو وہ بھلا ہی گئی ہیں یہ تصویریں دنیا کے کسی مرجی کونے میں آپ چلے جائیے یہ تصویریں آپ کو کہیں نہیں دکھائی دیں گی اور اس بابا جی کی جو سٹوری ہے آج ایک ایک بھارتی کو جاننی جاننی چاہیے اور کس طریقے سے ایک سو چھبیس سال کی عمر میں بھی بابا جی اتنے فٹ ہے کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے کیا ہے سارے کی ساری سٹوری بہت دلچسپ نیوز دونے جا رہی ہے آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں دوستو انہیں بابا جی کی عمر ایک سو چھبیس ورش کی بتائی جاتی ہے ان کا جنم آٹھ اگست 1896 کو ہوا تھا اور یہ دنیا کے سب سے بجرگ انسان مانے جاتی ہیں لیکن ان کا نام گینیس بک کو ورڈ ریکورڈ کے اندر نہیں ہے اور بھارت کے اندر ان کی اب چھوی نکری ہے پوری دنیا کے اندر یوگ کی طاقت آج دیکھنے کو مل رہی ہے یہی کارن ہے کہ ان کی سٹوری آج آپ کو سمجھ جائے دوستو انہیں بھارت کی مودی سرکار نے پدم شریع آوارڈ سے سممانیت کیا ہے یہ بابا جی واران اسی کے کبیر نگر علاقے کے رہنے والے ہیں اور پوری طرح سے سوست ہیں انہیں پدم شریع آوارڈ اس لیے ملا ہے کیونکہ جن لوگوں کو کشت روگ ہو جاتا ہے ان کے لیے یہ دوا دارو کرتے ہیں اور جنگی کے پچاس سال انہوں نے ان کی سیوہ کے لیے ان کی بیماری کو دور کرنے کے لیے لگا دیئے ہیں اور یہ بیسکلی یوگا کرتے ہیں جس کارن سے یہ فٹ ہے اور یہ جو بھی ایک لوگ آتے ہیں انہیں یوگا کرنے کے بارے میں پرٹیز دیتے ہیں اور ساری باتیں بتاتے ہیں اور یوگ کی طاقت کیا ہے آج اس بابا جی کے کارن آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیقی یوگا کرتے ہیں ان کے اندر دینتا نمرتا آ جاتی ہے اور جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے لوگ بہت جنونی ہیں کیوں جنونی ہیں کیونکہ وہ اس لیے جنونی ہیں کیونکہ وہ یوگا نہیں کرتے ہیں یہی کارن ہے کہ اکل تھوڑی سی لیٹ کام کرتی ہے جب سارا کام گلت ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ یوگا کریں تو ان کی سہت بھی فٹ رہے گی اور وہ جنون بھی کم ہوگا اور وہ اپنی سمجھ سے فیصلہ لے سکیں گے خیر ان کو چھوڑیے یہ بابا جی آج آتے ہیں پدھم شریف آور لینے کے لیے اور دیش کے پردھان سیوک نیرندر بھائی مہدی جی کے آگے ساکشات بندبت پرنام کرتے ہیں اور بھارات کی پدھرمتری بھی کافی اشریت چکیت رہے گئے تھے کہ اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی ہمارے بابا جی آج مجھے پرنام کر رہے ہیں کدموں بھی چلنے کا بندہ وہ اپنے پرنام کر رہے ہیں کیونکہ آج بابا جی آج 37 سال کا بندہ ہو جاتا ہے چلا نہیں جاتا بندہ ان کی سٹوری کیا ہے ان کے ماتا پتہ بیک مانگتے تھے بانگلہ دیش کے اندر ان کا جنم ہوا تھا اچھا جب آپ جی آج 37 سال کا بندہ ہو گیا تھا آج 38 سال کا بندہ ہماری یعنی کہ جتنی بھوک ہوتی ہے اس سے آج 38 سال کا بندہ ہوتی ہے اور یہی کاراڑ ہے کہ یہ اب فٹ ہے اور انہیں کوئی بیماری نہیں ہے انہوں نے آج 38 سال کا بندہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے ماتا پتہ کا دیہانت ایک کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ہوا انہوں نے تب سے یہ پران کیا تھا جس کاراڑ سے یہ ایک جو پرتھا ہے چلتی آ رہی ہے اور یہ اسی کاراڑ سے زیادہ فٹ ہے ایک تو یہ یوگا کرتے ہیں اور یہ اُبلا ہوا کھانا کھاتے ہیں جس کاراڑ سے ان کی فٹ ہے اب دوستو انہیں پدم شریہ آوارڈ ملا ہے گینیس بک اور ورڈ ریکورڈ کے اندر بھی ان کا نام آنے والا ہے اور یہ ساری باتیں اب چلنے والی ہیں یہ ساری باتیں اب آپ کو پتہ لگی لیکن یہ اتنی عمر کے اندر بھی یوگا کے کٹھن سے کٹھن آسن کر لیتے ہیں جیسا کی تصویروں کے اندر آپ دیکھ رہے ہو دوستو یہ ایک پرتھا یہ ایک سنسکریتی بھارت کی ہے ایسی تصویریں ویسٹن کلچر کے اندر نہیں دکھائیے اور یہ ایک پروف ہے کہ انسان یہاں پر جندگی جینے کے لیے آیا ہے پیسہ کمانے کے لیے نہیں آیا ہے ویسٹن کنٹریز کے اندر پیسہ بہت ہے لیکن اس طریقے کی سنسکریتی نہیں ہے طریقے کیسے ڈاؤن ٹو ارث ہونا وہاں پر نہیں ہے وہاں پر تو الگ ہی کلچر ہے وہاں پر اگر بات نہیں مانے جائے گی چھوٹے وڑے کی کوئی ایک وہ نہیں ہے ریسپیکٹ نہیں ہے تو اس سیچویشن میں آپ یہ سیچویشن دیکھ سکتے ہو کہ یہ بھارت کو ریپریزنٹ کرنے والے بابا جی آج یہ تصویریں ورڈ لیول کے اندر جانے والی ہیں اور بھارت کی چھوی کو چار چاند لگا دنے والی ہیں کیا کہنا چاہیں گے بابا شیوانند جی کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں بتائی گا کھانا کھاتے ہیں اور انڈیا کے اندر پچاس سالوں سے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں ہاں ان کو جوگا کرنے کی ترقیب دیتے ہیں ہاں بلکل اور ان کو یوگا فول آتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مشکل سے مشکل جوگا جو ہے وہ یہ کرتے ہیں اور بھائی میں تو احران ہوں ایک سو چھپیس سال یومر میں جوگا کرتے ہیں اور پدمی شیرین کو ملے یہ دیکھو انڈیا کا اتنا بڑا ایوارڈ اور ابھی تک مجھے ابھی ان کو ورلڈ ریکارڈ بھی انکم میں ہو جائے گا سب سے زیادہ ہی گا ورلڈ نام بھی درج ہو جائے ورلڈ آف ریکارڈ جو بھی نام ہے عجیب صحیح ان کتاب کو نام ہے لیکن پھر بھی ہے صحیح یار وجہ انڈیا پہ شاہ باش کدھر سے اٹھایا اس بندے کو اور کدھر لے آئے اب میں وہی تو سوچ رہا اس بندے کو کہاں سے کدھر سے یہ بندہ آیا اور کیسے ان کو پوری بری محفل میں وارڈ ملا وہ بھی پی ایم موڈی اور پریزیڈنٹ کے سامنے اور یہ بندہ بھی تو یوں یوں چال کے فوئے آیا یار آفرین ہے اوپر والا اس کو اور لمبی زندگی تھے لیکن آیا ہے وہ جھوکے پرنام کیا ہے پی ایم موڈی کے آگے پریزیڈنٹ کے آگے پھر ان کو اوارڈ دیا گیا وجہت اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی صحیح میں بہت وزیراعظم اور صدر کے سامنے انڈیا کا سب سے بڑا اوارڈ بلکل کہتے ہیں میرے ماں اور اس کے ماں باپ کی بلکل بھوکی وجہ سے ڈیت ہو گئی پھر اس کے بعد یہ تیئے کیا کہ میں آدھا پیٹ کھانا کھوں گا یہ دیکھیں آدھا کھانا کھانے سے ایسے تھا اچھی رہتی ہے یہ کوئی ان کو ہے آج کل ہم لوگ کھو بلاوہ کھانا کھاتے ہیں کھاتے بھی بلاوہ ہے یہ کمال ہم نے آج کل کے لوگوں کو بلاوہ دوت ہوئے ہیں میں کہہ رہا ہوں ایک سو چھبی سال کی عمر میں بھی جوگا کرتے ہیں بلکل اور یار یہ بات ہے بابا جو یوگا کرتا وہ فٹ رہتا ہے آہ یہ بات ہے انڈیا میں یہ چیز بہت ہے جوگا بہت توجہ دیت موڈی جی خود کرتے ہیں دیکھو نا کیسا فٹ ہے فٹ ہے اہا نا ایسا لگتے ہیں جیسے پچاک پچھونچ یا ساٹھ سال کی عمر کی جوانوں کی طرف چلتے ہیں آہ لگے سیونٹی تک ہے یہ بھی لگتے ہیں نہیں ہے یہ سیونٹی کے بھائی یار بہت ہے انڈیا جانتا ہے اپنے کلچر کو آگے لے کے جانا اپنے بڑوں کی عزت کرنا ریسپیکٹ کرنا وہ ریسپیکٹ کرتا ہے تو بھائی دیش آگے بڑتا ہے بھائی وجہ دیکھو نا بابا جی کدھر سے نکالا ہے بھائی نا کدھر گہرینے والے کس گاؤں کے گہرینے والے ہوں گی ادھر سے اٹھایا ہے بھائی وہ بھی دیکھو پچاس سال سے فیر ہے مدد بھی کارا ہے لوگوں کی یہ بھی بات ہے یہ تو بات ہے تو یار ریس میں کوئی شک نہیں انڈیا مطلب ہر ایک بندے کو عزت دینا چاہتا ہے بجات وہ اس کی بات صحیح ہے کہ فارم کا جو ملک ہیں باہر کے ملک ادھر سے ایسا تو ہے ریسپیکٹ نہیں ہے ریسپیکٹ نہیں ہے یہی بات ہے ہمارے دیش میں برسخیر میں جا انڈیا میں ریسپیکٹ ہے وہ ادھر نہیں ہے اگزیکٹلی تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تاؤٹ ادھری ویڈو ختم کرتے ہیں انہوں بہت زیادہ خیار رکھنے تو باہے